ٹیکم گڑھ دیس بھر میں ایک ایسا قلعہ ہے جنہیں ہم جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی پاتے ہیں لیکن یہ کہانی اس رہش میں ہی قلعہ کی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کی سیستہ ہی اتنی دراؤنی ہے کہ یہاں انیک لوگ انہیں سن کر یہاں جانے کے بارے میں سوچتے ہیں باوجود ان کے کہ یہاں سیلانیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اس قلعہ کا وشیستہ یہ ہے کہ بارہ کلومیٹر دور سے قلعہ کی آکرتی کچھ اسپسٹ روپ سے دیکھی جا سکتی ہے اور لیکن جیسے ہی اس قلعہ کے نزدیک جاتے ہیں تو یہ قلعہ گائب ہونے لگتا ہے نزدیک پہنچنے کے بعد تو جیسے کچھ سمجھ پانا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جو دور سے دیکھا تھا کیا ہم وہی ہیں اتنا ہی نہیں اس قلعہ کی انہی بھی کہانیاں ڈراؤنی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں پلیند گھڑ کے ٹیکم گھڑ جلے میں استیت گھڑ کنڈر قلعہ کی یہ قلعہ مدی بھارت میں مدی بھارت راجی کے اتر میں استیت ایک چھوٹے سے گاؤں میں استیت ہے اور چھاپ سے صرف ستر کلومیٹر کی دوری ہے یہ ہے مدی پردیس میں ویراثت کے روپ میں ایک ہے اور پریم لالج کے ایک مہان توڑ فوڑ کا ایک مہان اتحاس ہے گھڑ کنڈر اتحاس میں پرمک ویکتیت ناگ دیو اور روپ کور ہے ان کی پریمی کا کی کہانیاں ابھی بھی دکھائی دیتی ہے اور اسے ڈونڈنا مشکل ہو جاتا ہے سن پندرہ سو انتالیس ایسی تک راجی کی راد دھانی کا استعمال کیا گیا تھا بعد میں راد دھانی کو بیتوا ندی کے ٹٹ پر اورچھا میں استاتیت کر دیا گیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار اس قلعے کی گیٹ میں ایک پوری برات اس قلعے کے اندر گئی تھی جو آج تک لوٹ کر واپس نہیں آئی گھڑ کنڈر قلعے میں ڈیڑھ سو فٹ اوچھائی پر اور چار سو فٹ چوڑائی فورٹ کے پریویس دوار ہے جس کی اوچھائی بیس فٹ ہے قلعے پریشر کی شرکشہ سنی چھت کرنے کے لیے بہاری دیواروں میں گیج بو ٹاور کی سنکیہ اور بیلو چمن لگایا گیا اس قلعے کے پرشید کتاب اکبر نامہ کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس قلعے کے ایک ہیکٹر چھتر میں یہ قلعہ پھیلا ہوا ہے اور یہ اس طرح سے ڈیجن کیا گیا ہے کہ اسے نگن آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے قلعہ ایک کھلا وشال آنگن کے آس پاس بنا گیا ہے قلعے کے ریت میں فتر سے بنایا گیا ہے جو اس تھانیا چھتر میں آسانی سے اپلبد ہے یہ ہے اس طرح سے ڈیجن کیا گیا ہے کہ مانو من کو مہ لیتا ہے